موسیقی سپریم کورٹ میں شہریوں کے ملیٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سما چیف جسٹس کی سربراہی میں چہرکنی لاجر بینچ کیس سن رہا ہے سدر سپریم کورٹ با رابط زبیری کے دلائل جاری ریٹرینی جنرل گزشتہ روز جواب جمع کرا چکے ہیں حکومت نے دالت عظمہ سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر رکھی ہے بشرا بی بی نکاح کیس قابل سامات قرار سیول جج اسلام آباد قدرت اللہ نے ایک دن پہلے محفوظ کیا کیا فیصلہ سنا دیا چیئرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو بی شلائے کے لیے نوٹس جاری ادھر دسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں توشا خانہ فوجداری کیس کی سامات عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے دائر حاضری سے استثناء اور جج ہماییوں دلاور پر عدم اعتمار کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سائفر کی تحقیقات میں بڑی پیشرف ایف آئی اے کو سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی لہور ہائی کورٹ نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو ایف آئی اے طلبی کے خلاف دیا گیا حکم امتنائی واپس لے لیا وفاقی حکومت کی حکم امتنائی واپس لینے کی درخواست منظور جسٹس علی باکر نچپی نے محفوظ پیصلہ سنایا کرنسی مارکیٹ میں روپے کی بے قدری جا رہی انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے چوہتر پیسے مہنگا دو سو اکیاسی روپے کا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا روجان ہندر انڈیکس میں ایک سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ پنتالیس ہزار ایک سو بانوے کی سطح پر ٹریڈنگ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں قیمت میں مزید اضافے کا امکان سی پی پی اے نے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں ایک روپے اٹھاسی پیسے فی ہیونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی فی ہیونٹ دو روپے تینتیس پیسے بڑھے کی نیپرا کے الیکٹرک اور سی پی پی اے کی درخواست پر چھپدہ جولائی کو سمات کرے گا پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن وفاق کے برابر کرنے پر خور وزیراعظم شہباز شریف اور نگرا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی ٹیلی فان پر مشاورت محسن نکوی کی تنخواہوں کے معاملے کو دوبارہ کابینہ میں لے جانے کی یقین دہانے آرمی چیف جنرل آسیم مونیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہمسایہ ممالک میں کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے متعلق گریفنگ دہشت گردوں کو جدید ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار آرمی چیف نے کہا قومی سلامتی کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ دیار رہنا چاہیے معروضی تربیت ہماری پیشاوارانہ مہارت کا حصہ ہے پورم کا شہدہ کو خراج عقیدت پوشی بحالی کے حکومتی منصوبے کی حمایت کا عظم تالبان افغانستان کو دیشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں ترجمان امریکی وزارت خالشاہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا دیشت گردی کو روکنا تالبان کی ذمہ داری ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کر بھی بولے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے دیشت گردی میں ملوث ہونے کا اشارہ نہیں ملا ہم پناہ گزینوں کے لیے فراغ دلی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں پاکستان کے ساتھ دیشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے وزیراعظم یود سپورٹس انیشیئیٹیو کی اجراح کی تقریب شہباز شریف کی شرکت وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب بھی شیڈیول کھیلوں کی ترقی کے لیے پانچ عرب روپے کے سپورٹس پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے حکومت کا عام انتخابات دوہزار سترہ کی مردم شماری پر کرانے کا اندیا وفاقی وزیر قانون آزم حضیر تارر کا کہنا ہے نئی مردم شماری کے نتائج منظور نہ ہوئے تو پچھلی مردم شماری کی بنیاد پر حلکہ بنیان کی جائیں گی اور اسی بنیاد پر انتخابات کرائے جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانس دن اولا کہتے ہیں نئی مردم شماری کے نتائج آپ ہی جائیں تو حلکے یہی رہیں گے حلکوں میں اضافے یا کمی کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ٹک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ